اور للدد اسپتال میں وزیر احمد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ سن کر یہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی ہر دل میں صرف اور صرف افسوس رہا مور یہ ایک بہت بڑا دیہتی علاقہ اثر اس ٹیم وہاں پانچ فٹ برف اثر تو ہم کل چار بجے وہاں سے نکلے اس بیمار کو تکلیف تھی تو کندے پر اٹھایا دس بارہ نفر تھے ہم تو ادھر سے کندے پر اٹھا کے ہم نے کلاروس میں اس کو پہنچایا تو کلاروس میں اچھی طرح ڈاکٹروں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر بولنے لگے یار ہمیں مجبوری ہے اس کا بچہ الٹا ہے تو اس کو کپوڑا لے جاؤ تو ہمیں کپوڑا ریفر کیا گیا تو کپوڑا سے انہوں نے دیکھا ٹیسٹ کر کے اس کو بولا اس ٹیم ایمبولانس ہم دیں گے تو آپ اس کو سرینگل الڈی لے جاؤ چار بجے اندر گئے ہم انہوں نے ٹیسٹ کر کے وہاں ٹی وی ریل لکھی ٹی وی ریل دکھا گے بعد میں آٹھ بجے ہمیں بولتے ہیں ادھر سے دوائی لے اور چلے جاؤ شام کے آٹھ بجے سر میں نے پھر اپنی بہن کو اور دوسری بہن کو بیجا کہ ان کو بولو اسٹم ہم جائیں گی کہاں آگے سے ڈاکٹر صاحب نے ایسا ناشاستہ سلوک کیا لڑکی کے ساتھ بولنی لگے آپ کو زیادہ ہے آپ باتروم چلے جاؤ پہلے اور دوائی لے کر گھر باگ جاؤ آپ کو ٹائم نہیں ہے ابھی آپ گجر ہا پہ تو اس طرح گئے جب انہوں نے یہ زبان استعمال کی میں نے تیسری دفعہ پھر بیجا میں نے بولا اللہ کے نام پہ ادھری رات تو رہنے دو یار ہم کہاں جائیں گے تو انہوں نے یہ نہیں مانا تو جدہ ہمارا نہیں مانا سر انہوں نے تو پھر ہمیں نکال دیا گیا آٹو میں بیٹھے تو ہم بیمنا روڑ پہ پہنچے تو آٹو والے کو ہم نے واپس کیا جب ہی روڑ پہ ہم پہنچے تو لڑکی کو دردے سے شروع ہو گیا اور بچہ جنم دیا مرا ہوا درد میں ڈوبے وزیر احمد کی زبان خوشک ہے کچھ بول نہیں پا رہا آنسو ہیں کہ سوک کر رہ گئے ہیں وزیر احمد کہتے ہیں کہ اگر انہیں بیمنا میں ایک جاننے والا شخص نہیں ملتا تو بچے کی ساتھ ساتھ وہ بھی اس تھنڈ میں اس سردی میں مر گئے ہوتے ان کا سوال صرف یہی ہے کہ آخر عوام کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر ہم رہے ہیں ہم کیسے بات کیسے کرے گا ہمارے بیمار بھی گیا اور بچہ بھی ہم ایسے علاقہ ماں آگئے اس جگہ ماں آیا ہم بیمار میرے کن دکھتی میرے کو واضح ہی نہیں آتا ان دو میرے ساتھ ایک بینت تھا ایک بھائی اس نے وصلہ آیا ہم کیسے چلے گا کس جگہ یہ ماری کیا پرورد ہے آپ کی مر تھی ہیں ان کے ہمارے سردی سے ظلم ہوا ایسے کس جیسے ہو گیا میں نے بان دیتھا یہ ان کو پریشانی یہاں سے روتے تھے اور دوسرے آدو جلے گیا میں نے بولا آپ کیا کیا روتے ہیں ہم کو یہ باقیہ ہو گیا میں نے بولا رو ہوں نا ہم میرے ساتھ مجالوں محصد میں تو بعض دن پر سونچیں گے کریں پر سردی سے پھون کیا اوٹھے بعض دن پر ہم آیا یہاں پر نیوز ایٹین کی ٹیم نے جب یہ ماملہ للدت اسپتال کے میڈیکل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر شبیر کے نوٹس میں لائیا تو انہوں نے اس ماملے میں سخت کاروائی کی یقین دہانی ضرور کروائی ہے ہماری طرف سے انسٹرکشنز ہے ڈاکٹروں کو کہ اگر دور سے کوئی پیشنٹ آئے گا چاہے وہ لیبر میں ہو یا نہ ہو تو ان کو انسٹرکشنز ہے کہ ان کو اوارنیٹ یہاں پر رکھے کیجوالٹی میں رکھے اگر وہ لیبر بھی نہیں ہے تو اندہ مارننگ جب کوئی سینر آئے گا he will take the round and then only they should send a patient back ہم اس کی تحقیقات کریں گے we are ascertaining actually what has actually happened تو جب facts آئیں گے تو I will come back to you ascertaining care کرنا ہے اس میں ایک پیشنٹ کو واپس گھر بھیجا گیا اس میں ہم دیکھ لیں گے جو بھی ڈاکٹرس میں ملاوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی وہی نارملی جو کہنے تک محدود رہے گا نہیں نہیں آپ کو میں ابھی I am writing to the head of department آپ اس کو پایا گیا کہ اس میں اس کی کسی قسم کی negligence ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی ایک والد درج زہم مبتلا اپنی اہلیہ کو کاندھے پہ بٹھا کے لے آتا ہے دس کلومیٹر تک پیدل چل کے اسپطال پہنچا دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کا بچہ اور زچہ دونوں ٹھیک طریقے سے ان کا علاج کیا جائے گا وہاں سے اس کو ریفر کیا جاتا ہے یہاں سرینگر کے سب سے بڑے اسپطال للدد اسپطال میں اور یہاں پہ اس کو کیا ملتا ہے بدلے میں اس کو گتے کے ڈبے میں بچے کی لاش ملتی ہے اور بیوی ہے جو درد سے کرا رہی ہے آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے کہ اسے اس کا قصور کیا ہے کیا یہ قصور ہے کہ ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا ہے غریب ہے اس کا کوئی سفارشی نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے جو اس کی سفارش کرتا ہے یہ سوال ہے ان ڈاکٹروں سے جنہوں نے اسے شام کے آٹھ بجے یہاں سے واپس کر دیا بغیر یہ سوچے کہ یہ شخص اتنے دور علاقے سے اتنی مسافت تیہ کر کے یہاں آیا ہے لیکن یہاں سے اس کو افسوس اور درد کے سوا کچھ بھی نہیں ملا پھروز کے ساتھ شبیر احمد نیوز ایتین اور دوسری نگر موسیقی موسیقی